ڈاکٹر آمی لیاقت کے ڈرائیور کا اہم بیان سامنے آ گیا جس سے آمی لیاقت کی موت کا معاملہ علشتا ہوا محسوس ہوتا ہے پولیس نے بھی آمی لیاقت کی موت پر قتل کے شبے کا اظہار کر دیا ہے آمی لیاقت کے ڈرائیور نے اپنے بیان میں بتایا کہ بند کمرے سے چیخوں کی آوازیں بھی سنائی دیں اس بیان کے بعد پولیس نے مختلف پہلوں پر غور کرنا شروع کر دیا تہاں پولیس کا کہنا ہے کہ پوس موٹم رپورٹ آنے سے قبل ختمی طور پر کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا آمی لیاقت حسین کو تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا ذرائع کے مطابق آمی لیاقت حسین کے کمرے کا دروازہ بند تھا جسے گھر کے ملازمین کافی دیر سے کھٹ کھٹا رہے تھے ملازمین کے مطابق آمی لیاقت کی گزشتہ رات طبیعت خراب ہوئی تھی آمی لیاقت کے دل میں تکلیف ہو رہی تھی آمی لیاقت حسین کو ان کے گھر خدادات کالونی سے ایمبلنس کے ذریعے اسپتال منتقل کیا گیا تھا اسوطال میں قومی رکنے اسمبلی کے اہل خانہ بھی موجود تھے آمی لیاقت کے درائیور دی پولیس کو طبیعت کی خرابی کی اطلاع دی پولیس کے مطابق ڈیڈ باڈی کا پوسٹ موٹم کرانے کے لیے انہیں سیول اسپتال یا جنہ اسپتال منتقل کیا جائے گا اور پھر ان کی میت مرسا کے حوالے کی جائے گی آمی لیاقت حسین کے انتقال کی خبر پر سپیکر راجہ پرویز اشرف کا کہنا ہے کہ افسوسنا خبر آئی ہے رکنے اسمبلی آمی لیاقت کا انتقال ہو گیا ایوان کی کاروائی فوری روکی چاہیے آمی لیاقت کے انتقال کے باعث قومی اسمبلی کا اجلاس کل شام پانچ بجے تک منتبی کر دیا گیا واضح رہی کہ آمی لیاقت حسین پانچ جلائی 1971 کو پیدا ہوئے آمی لیاقت دو ہزار دو سے دو ہزار ساتھ تک قومی اسمبلی کے ممبر رہے آمی لیاقت حسین مشرف دور میں وزیر مملکت بھی رہے دو ہزار اتھارہ میں وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر رکنے قومی اسمبلی منتخب ہوئے اپنا نام بھی بتائیے گا آپ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کتنے عرصے سے ان کے ساتھ من سے لکھیں رات ان کی کیا صورت حال رہی پر صدا کریں رات بلکل ٹھیک تھا گئے صبح دس وقت دیکھ بھی صحیح تھے ساڑھے دس وقت دیکھ بھی اچانک تبیت خراب ہوئی ہے تریور کی اس کو پانی ڈالا پھر ہم اندر گئے ہم نے جنیٹر بن گیا ہم نے جو لیٹ آئی تو جنیٹر بن گیا پھر اس کو جا کے دیکھا تھا ہم نے پانی ڈالا اس کو پانی ڈالا ہم نے گاڑی بابکہ لکھے دکانداروں کو بلائی آپ ایمبلانس کو بلالو ہماروں کو نمبر پتہ نہیں گاڑی مانگا گیا گاڑی پر ڈال گئے epidemi نیٹر گئے اچھے کس نے گاڑی مانگا گی اس نے نہیں again دکانداروں نے شہد کو وہ اہل اkte устCl اپنے نام بتائی گا کہ میں کوئی بات ہوئی تھی آپ کی کیا بات ہوئی تھی تبیلہ بات رہا ہے کیا کہہ رہے تھے کہ میری طبیعت خراب ہے میں مر جاؤں گا کیا میں صبح اسلام آبا جا رہا ہوں بس یہ میرے کو بھرا رہا ہوں اس کے بعد صبح میں درہ ورمات سوچا شام کو ملک کر جاؤں گا اسلام آبا یہ بات نہیں ہے کوئی ایسی بات ہے یہ میرے ساتھ دھوکہ کیا کس نے دھوکہ کیا کس کا کہا ہے اس کی لوگائی نہیں کس نے کوئی اس کو اپر کیا ہے میرے کوئی یہاں لگا ہے میرا کوئی جادوی ہے کیا ہے کیا نہیں میں یہاں مر جاؤں گا کتنے دن سے اس طرح کی صورتیار سے وہ دو چار تھے اس کو دو مہنے سے دو رہا ہو گیا